آج ہم لوگ کیمسٹری کا چپٹر نمبر 3 جو کہ آپ کے سلیبز کا ٹیسٹ ہے کمپلیٹ چپٹر ہے اس کا آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس میں جو آپ کا سلیبز ہے اس سلیبز میں آپ کے پاس یہ سٹارٹ ہوتا ہے سلیبز آرگینک کیمسٹری کی ڈیفنیشن ہے اس کے علاوہ آرگینک کمپاؤنڈز کے فارمولاز ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کلاسیفکیشن ہے آرگینک کمپاؤنڈز کی اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ٹاپک آجاتا ہے ہومالوگا سیریز کا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آجاتا ہے اور لاسٹ میں جو آپ کے پاس ٹاپک بچتا ہے وہ ہے فنکشنل گروپ تو ان تمام ٹاپک میں سے جو تھوڑا سا ڈسکلٹ آپ کو لگ رہا ہے وہ فنکشنل گروپ کا ٹاپک تھا تو اس کو ہم لوگ آج ہوئے وہ ریوائز کریں گے باقی آپ بک پاس سے دیکھ کے ریوائز کریں گا اگر کوئی مسئلہ ہوگا آپ لیکٹر میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہاں جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم فنکشنل گروپ کا ٹاپک فنکشنل گروپ کے ٹاپک میں سب سے پہلا جو فنکشنل گروپ ہے وہ ہم لوگ لے رہے ہیں فنکشنل گروپ کنٹیننگ کاربن ہائیٹروجن اینڈ آکسیجن ایسے فنکشنل گروپ جن میں کاربن ہائیٹروجن اور آکسیجن ایلیمنٹس ہوں گے وہ کون کون سے فنکشنل گروپ ہیں تو فرسٹ جو فنکشنل گروپ ہے وہ ہے الکولک فنکشنل گروپ الکولک فنکشنل گروپ کو او ایش سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ظاہر کیا جاتا ہے شو کیا جاتا ہے اب اس کا جو ہم جمعرال فارمولا لکھیں گے وہ آپ کے پاس ہے آر او ایچ یہاں پر جو آر ہے آر جو ہے یہ الکائل گروپ ہے ہم لوگ الکائل گروپ کے ممبرز کو باری باری یہاں پر تبدیل کر کے جائے مزید فارمولے بنا سکتے ہیں اب آر او ایچ میں ہم لوگ فارمولے بنانے جا رہے ہیں الکولز کے فرسٹ فارمولا ہے ہم نے لکھا سی ایچ تھری او ایچ یہ جو سی ایچ تھری ہے یہ الکائل گروپ کا فرسٹ ممبر ہے جس کا نام ہوتا ہے می تھائل جہاں نام بن جائے گا می تھائل اور یہ فنچنل گروپ ہے الکولز گا تو پورا نام کیا جائے گا می تھائل الکولز اس کے علاوہ پھر ہم ایک اور فارمولا بناتے ہیں ہم نے یہ لکھا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو او ایچ یہ جو سی ایچ تھری سی ایچ ٹو ہے یہ آپ کے پاس الکائل گروپ کا سیکنڈ ممبر ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے سی ٹو ایچ فائز اس کو اگر آپ اکٹھا کر لیں سی ایچ تھری سی ایچ ٹو کو تو پھر یہ بن جاتا ہے اسے بولتے ہیں ای تھائل تو یہ آپ کے پاس فارمولا آ جائے گا ای تھائل الکوہل یہ آپ کے پاس کچھ فارمولیشن ہے فنچنل گروپ کیا حوالے سے اس کے علاوہ جو سیکنڈ فنچنل گروپ آتا ہے کاربن ہیڈوجن اور اکسیجن جس میں ہوتے ہیں اس کا نام ہے ای تھر لنکیج ای تھر لنکیج کا فارمولا ہم شو کرتے ہیں کاربن اکسیجن کاربن سے اس کا جو جنرل فارمولا ہے وہ ہے آر او آر ڈیش یہ جو ڈیش ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے یہ دو الکوہل گروپ ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں اس میں اگر فارمولیشن کی بات کریں ہم نے آر کی جگہ الکائل گروپ کا پہلا میمبر لکھا ہے جو کہہ اس میں بھی آر ڈیش کی دگہ ہم نے الکائل گروپ کا پہلا میمبر لکھا ہے اس پہلا میمبر کا نام ہوتا ہے میتھائل اب دونوں طرف آپ دیکھیں دونوں میتھائل دو کو کیمسٹری میں ڈائی کہتے ہیں دو میتھائل ہیں ہم لکھ دیتے ہیں دو کے لئے ڈائی یہ ہیں کیا میتھائل پھر لکھ دیتے ہیں میتھائل گروپ کون سا ہیں ایتھر ہے تو اینڈ میں کیا آ جائے گا ایتھر فنکچنونگروپ کا نام اینڈ میں رکھتے ہیں تو یہ بن جائے گا ڈائی میتھائل ایتھر اس کے علاوہ اگر دونوں طرف ہم لگا رہے ہیں سی ٹو ایچ فائل جو کہ ایتھائیل ہوتا ہے والکائل گروپ کا سیکنڈ ممبر ہے اس طرح بھی سی ٹو ایچ فائل اب یہ دونوں ہیں ایتھائیل دو ہیں دو کے لئے ہم لکھیں گے ڈائی یہ دونوں ہیں کیا ایتھائیل پھر لکھ دیں گے ایتھائیل فنکشنالروپ کیا ہے ایتھر یہ بن دیں گے ڈائی ایتھائیل ایتھر اس کے علاوہ فاربولا چیز بھی ہو سکتا ہے ایتے بھی آپ لکھ سکتے ہیں سی ایچ تھری سی ڈبل بان سری سی ایچ تھری او ادھر آپ لکھتے ہیں سی ڈو ایچ فائل اب اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ پہلے کس چیز کا نام آنا چاہیے ایتھائیل آنا چاہیے یا میتھائیل آنا چاہیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے الفائٹیکل لیٹر میں الفائٹیکل لیٹر میں اگر آپ میتھائیل پڑھیں تو یہ ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر ایتھائیل کا نام لیں تو یہ ای سے سٹارٹ ہوتا ہے alphabetical letter میں جو letter پہلے آئے گا ہم پہلے وہی نام لکھیں گے جیسے Ethyl میں یہ پہلے آ رہا ہے alphabetical letter میں ہم پہلے نام میں لکھیں گے Ethyl بعد میں لکھیں گے Methyl then functional group کا نام تو نام کیا بن جائے گا پہلے Ethyl آئے گا پھر Methyl آئے گا پھر functional group کا نام لکھیں گے ہم لکھیں گے Ethyl پھر Methyl پھر Ether لکھیں گے اگر different آ جائے نا alkyl group ان میں لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے alphabetical letters اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے LD high-tech group LD high-tech group کو ظاہر کیا جاتا ہے carbon double bond oxygen اور hydrogen سے اس کا جو functional group ہے اس کا جنرل فارمولہ اسے ہم ظاہر کرتے ہیں RC double bond OH اس کا آپ اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں RCHO جیسے اس کو بھی آپ اکٹھا لکھ سکتے تھے ایسے کر کے CHO اس کو آپ نے open section میں لکھا ہوا ہے آپ اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعد اگر اس کی formulation کریں ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر alkyl group کی جگہ CH3 باقی یہ اس کا functional group آ رہا ہے LD high-tech group ہے تو یہاں پر آپ کے پاس اس کے common name لیے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس acid acid LD high-tech اس کا پھر کیا نام آ جائے گا اس کا اگر common name بنائے تو بھی بن سکتا اگر اس کو آپ یہ لے لیں یہاں پر پاس ہے ethile ethile LD high-tech اس کو آپ کہہ سکتے تھے methyl LD high-tech جہاں پر آپ نے R لگایا ہوا ہے جو کہ alkyl group پہ اس کے جگہ آپ لوگ hydrogen بھی لگا سکتے ہیں hydrogen اور alkyl group دونوں میں سے کوئی ایک لگا سکتے ہیں اگر آپ hydrogen لگا رہے ہیں تو پھر اس کا ایک کاما نام بنتا ہے جس کا نام گیا جاتا ہے far LD high ایڈوازر کی صورت میں نام کیا بنے گا far LD high اس کے علاوہ next آپ کو جو functional group ہے وہ ketonic group ketonic group کو ظاہر کہ جاتا ہے carbon double bond oxygen اور یہاں پر دو bonds represent جاتے ہیں جہاں پر آپ نے alkyl group کو attach کرنا ہوا تو general فارمولا میں آپ کیا لکھیں گے R carbon double bond oxygen اور یہاں پر آپ R dash کر رہے ہیں یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے دو functional group دو alkyl group لگانے جو کہ different بھی ہو سکتے ہیں اب اس میں ہم نے alkyl group کی جگہ methyl group لگا دیا اس میں دوسری طرح بھی methyl group لگا دیا اب اس کے دو طرح کے نام ایک common name ہے دوسرا جو ہے وہ آپ functional group کے حوالے سے بتا دیں جیسے اس کا common name ہے acetone اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف functional group کے آپ کے پاس آرہے ہیں alkyl group کے دونوں member جو methyl ہیں دو ہیں تو ہم کیا لکھیں ڈائل ہیں کیا methyl تو نام کیا بن group اس طرح آپ کے پاس ہے ethyl group تو اب کیا نام بنے گا پہلے ethyl لکھیں گے یا methyl لکھیں گے یہ فیصلہ کیا جائے گا alphabetical letter میں abcd کے حوالے سے اب ethyl کا نام پہلے لکھیں گے کیونکہ یہ e سے start ہوتا ہے methyl کا نام بعد میں لکھیں گے نیکس آم بھی پاس نمبر پانچ کا جو کارباک سال گروپ کارباک سال گروپ کو ظاہر کہہ جاتا ہے c ڈبل o h سے اس کا جنرل فارمولہ ہے اس میں آپ کو کیا لگائیں r c ڈبل o h یہ r ہم کیوں لگاتے ہیں ہم نے formulation کرنی ہے formulation کیسے r کی جگہ آپ نے alkyl group کو change کرتے جانا ہے آپ کو نئے فارمولے مل دے جائیں گی r کیا ہے alkyl group کے ہم ممبر پڑھ چکے ہیں already جس میں مثال مثال اگر پہلا ممبر لگا رہے ch3 جو مثال مثال جگہ c ڈبل o h یہ کھٹھا لکھا ہوا اس اس کو میں نے open structure میں لکھ دیا یہ ڈبل o h ہے لیکن یہاں پر oxygen کا carbon کے ساتھ ڈبل one ہو گھائی ہے اب یہ آپ کے پاس acid کا بن جاتا ہے جس کو بھولتے ہیں acid acid اگر آپ bifunctional group اس کا نام بنائیں گے آپ اسے کیا پڑھتے ہیں methyl تو آگے function group کا نام ہے carbacal group آپ اس کو نام دے سکتے ہیں methyl carbacal acid یہ بھی نام آپ اس کو دے سکتے ہیں اب اسی r کی جگہ آپ hydrogen بھی لگا سکتے ہیں اور alcohol group بھی لگا سکتے ہیں اگر hydrogen لگائیں گے تو پھر آپ اس کو نام دیں گے pharmic acid جیسے وہاں پر pharm linkage جو فرمولا ہے r c double bond o and or general formula بھی آپ اس کا لکھ لیں گے یہ r کے اظہر کرتا ہے کہ ہم نے different alcohol group بھی لکھ سکتے ہیں فرمولا بنانے کے لیے اس میں آپ کے پاس پہلا فرمولا آرہا ہے methyl acetate کا ایک اور فرمولا آپ کے پاس آرہا ہے ادھر آپ نے ethyl اس group کو نام دینا ہے اور اس پورے functional group کا acetate کا نام دے سکتے ہیں یہ acetate line بھی کہہ لہا سکتا ہے یہ آپ کے پاس آجائیں گے ایسے functional group جن کے اندر carbon hydrogen and oxygen جتنے بھی functional group ہیں تمام کے اندر یہ 3 element موجود ہیں اس کے اندر آپ کے پاس functional group آتے وہ contain کرتے ہیں carbon hydrogen and nitrogen ہم ایسے functional group جن جو کہ carbon hydrogen and hydrogen سے مل کر لیں ان میں آپ کے پاس functional group آتا ہے اس کو نام دیتے ammions کا functional group اس کو دائر کہا جاتا ہے NH2 سے اس کا جنرل فارمولا بنائی آپ جانتے ہم کیا لگاتے ہوتے R alcohol group لگاتے جنرل فارمولا کیسے بن جائے R NH2 اب اس کی اگر فارمولے بنائیں گے تو آپ کیا کرتے جائیں گے R کی جگہ alcohol group لگاتے جائیں گے member لگاتے جائیں گے اب اس کا پہلا member ہم لگا رہے CH3 آج ہم نام لکھ NH2 اب CH3 کام کیا پڑھتے methyl function group amine نام کیا بن جائے گا methyl amine اب second اس کے اور فارمولا بنا لیتے اب یہ NH2 تھا اس میں سے ایک hydrogen کو remove ہم نے کر دیا اس کی جگہ ہم نے ایک alkyl group لگا دیا جو کہ methyl ہے اب دیکھیں اس کو chemistry میں کیا نام دی اس کا نام پہ کیا بنا دیں گے دو ہے نام ہم کہیں گے یہ ڈائی ہے کیا ہے group methyl ہے ڈائی methyl بن جائے گا اور main group کا نام ہے amine یہ بن بن جائے تین methyl ہے تین کو کیا بولتے ہیں try بولتے ہم لکھیں گے تین کی وجہ سے یہ try آ جائے گا یہ ہیں کیا methyl تو ساتھ میں کیا لکھ دیں get methyl پھر کیا آ جائے main group amine try methyl amine یہ آپ کے پاس آ جائیں گے ایسے functional group جو کاربن ہیڈروجن اور نیٹروجن پر مستمی لوگ اس کے بعد آپ کے پاس جو تیسری type آج جائے ہے functional group کی اس میں آپ کے پاس آجاتے ہیں ایسے functional group جن میں carbon to carbon double bond ہو یا پھر carbon to carbon triple bond اب وہ functional group جن میں carbon to carbon double bond ہے وہ کون سے ہوتے وہ ایک کلاس ہوتی ہے جس الکین کہا جاتا ہے الکین میں carbon to carbon double bond پھا جاتا ہے اور ایسے functional group جن میں carbon to carbon triple bond ہو وہ بھی organic compound کی ایک کلاس ہے جس کو نام بھی جاتا ہے الکوائنز کا اب ان کا جنرل فارمولا شو کرنا چاہتے آپ carbon to carbon double bond کو شو کروا دیں وہ جہاں پر single bond کو ایسے جاہر کرا دیں ایسے آپ لوگ اگر الکوائنز کا functional group جاہر کرنا چاہتے carbon to carbon triple bond شو کرا دیں باقی آپ carbon کے ساتھ ایک single bond شو کروا سکتے یہ جہاں پر ایک ایک bond سور ہوتی ہے اب اس carbon نے دو bond بنا لیے بلن سور کا مطلب carbon چار bond بنا سکتا ہے اس نے دو bond اس کے ساتھ بنا لیے باقی بچ گئے اس کے دو بان وہ ہم نے یہاں پر ظاہر کروائے گا اس نے بھی دو بان اس کے ساتھ بنا لیے باقی ساتھ بنا لیے باقی باز گیا ایک bond یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طرح سے دو bond ظاہر کرنے سامنے ایک bond ظاہر کرنے وہ depend کرتا ہے کہ bonding کس طرح کیا ڈبل ہے ڈبل ہے اب اس کے فارمولے آپ لکھ رہے ہیں جہاں پر آپ سنگل bond ضائر کی لکھ سکتے ہیں آپ کے فارمولا آرہے ہیں H2 C ڈبل bond CH2 جو کے فارمولا ہوتا ہے ای 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 اس کے علاوہ ال کائن کا یہ فنکشنل گروپ آپ کے پاس آ گیا اس کے بعد یہ آپ کے پاس آ جائے گا ای 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 کاربن تو کاربن ٹرپل بانڈ یہ ظاہر کر دیں گے اس کے ساتھ ایک ہی ای 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 سکتے ہیں ہی ای ای آپ کے بعد فارمولا کس چیز کا آ رہا ہے یہ ای 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 جو آپ لگ نے سبجنا تھا جو بھی پر چپٹر کا جو بھی پرابلم ہوں گی اس لیکچر کے بعد آپ لوگ کے ورس ای میں کومیٹ کر پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کیا مسائل ہیں میرے خیال میں تمام بچوں کا مشتر فیصلہ تا کہ فنکشنل گروپ بھی کرا دیں تو آپ کو ریوائز کروا دیا با کہ آپ کا آسان سا